موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام ایکسپرٹ سوپینین کے ساتھ میں ہوں اشتیاء گندل ناظرین اگر ہم ماضی کی بات کریں تو ہندوستان بار بار پاکستان مخالف الزامات آئیت کرتا رہا اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے کوششیں بھی کرتا رہا بھارتی وزیراعظم نیرندر مودی نے دوہزار سولہ میں بڑا واضح طور کی اوپر ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن دوہزار سولہ کے بعد آج ہم دوہزار بیس کے اندر جب پاکستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے اور پاکستان آج سفارتی سطح پر یا عالمی سطح پر بلکل تنہا نہیں ہے جا سکتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب رہا اس حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے مختلف ٹی وی چینلز کی اوپر بریکنگ نیوز چلتی رہی اور کہا گیا کہ افغان طالبان نے عید الفطر کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جہاد کا اعلان کی ہے حالانکہ اگر ہم افغانستان کے حوالے سے اور افغان طالبان کی پالیسی کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی سوچ ان کا نظریہ ان کا ماضی وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی کاروائیوں کو افغانستان تک محدود رکھتے ہیں اور وہ افغانستان کی سرزمین سے باہر نکل کر کسی بھی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کا شاید تصور بھی نہیں کر سکتے نہیں سوچ سکتے لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے یہ خبریں سامنے آئی اس صورتحال کو مند نظر رکھتے ہوئے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بڑی بڑی کاروائیاں کرنے کے برپور صلاحیت رکھتے ہیں اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں اگر بارتی ظلم و بربریت کی بات کی جائے تو کئی اندائیوں سے جاری یہ ہے اور اس میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں لیکن کیا ہے اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے ہندوستان اس تحریک پر دہشتگردی کا لیبل لگانے میں کامیاب رہا ان تمام طرح عامل پر ان تمام طرح سوالات کی اوپر اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے اور میں آج کے اپنے پینل کے حوالے سے تعرف کراتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں مائر دفائی تجزیہ کار لیفٹینٹ جنرل نعیم خالد لودی ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائیڈ محمود شاہ صاحب ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب رہا دیکھیں اگر ہم اوورال دیکھیں جو ہمارا ایفرٹ گیا ہے ڈپلومیٹک اور جس طرح سے رائی ملی ہے ٹھیک ہے آپ کو اوورویلمنگ سپورٹ کشمیر کے سلسلے میں یہ بھارت کی خلاف نہیں ملی لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ملکوں نے تائی کی ابھی تو بلکہ حالی میں تو ایسے ہوا کہ یو ای اور قطر اور اور ملکوں سے بھی باتیں اٹھی ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے سلاف باچت کی ہے جو امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تو یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں تنہا کر دیا لیکن یہ بات درست ہے کہ جو ہم سپورٹ چاہ رہے تھے انٹرنیشن کمیونٹی کی ہندوستان کے خلاف کشمیر کے سلسلے میں یا جو انہوں نے سلوک روا رکھا ہے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابیہ نہیں ہوئی لیکن باران ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ڈپلومیٹیکلی بلکل ہم تنہا نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات گہرے ہوئے جنرل صاحب ستمبر دوہزار سولہ میں بارتی وزیراعظم نیرندر مودی نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان جو اپنی کوششوں کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ناکام تھا اور آج چار سال بعد دوہزار بیس کے اندر بھی ہندوستان پاکستان کو تنہا کرنے میں ناکام رہا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا نہیں ایسا خیال نہیں ہوا ہے بعض اوقات ایسے موقع آئے ہیں جبکہ دنیا کو یہ شک تھا کہ شاید ہم ابوانستان میں نیک نیتی سے کام نہیں لے رہے یا کشمیر میں کوئی ستم کا کام کر رہے ہیں جس کا بھارت ہم پر الزام لگاتا تھا لیکن وہ ساری چیلیں بعض میں خود بخود کلیر ہو گئے پچھلے دو دین سال سے تی دن بلکل کلیر ہو گئی ہے کیونکہ ہندوستان نے جو کچھ کیا وہ سامنے آ گیا پھر اندر سے باتیں نکل آئی ہندوستان کی اپنی سیول سوسائیٹی سے باتیں نکل آئی ان کے اپنے رائٹرز نے بتانا شروع کر دیا کہ ہندوستان خود کیا کرتا رہا ہے اس پورے سلسلے میں اس کے فالس لیگ آپریشنز کا انڈیا سامنے آ گیا پھر آخر کار جو وانستان میں صورتحال تھی وہ واضح ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ پاکستان تو بلکل نیک نہیں تھی کتاب وہاں پر امن کا خواہ ہے اور ہماری مدد سے ہی وہاں پر ابھی امن کی بات آگے چل رہی ہے تو میرے خیال کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کبھی بھی بھارت کامیاب نہیں ہوا اب یہ کہیں کہ پارشلی کبھی کامیاب ہوا لیکن آج کل ایسی کوئی بات نہیں ہے پیچھلے دو تین سال سے بلکل پاکستان آئیسولیٹڈ نہیں ہے بلکل تنہا نہیں ہے اور وہ بھارت کی تمام کوششیں جب وہ رائے گا گئی ہیں بلکل سی اب برگیڈی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب رہا نہیں میرے خیال میں ایک طریقے سے بھارت نے اپنے آپ کو تنہا کیا ہے اور میرے خیال میں جو بینروکوامی کریٹیسزم کے جو فیض کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے میرے خیال میں اس سے پہلے بھارت کے بارے میں ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی وہاں پر یہ مشہور کیا جاتا رہا کہ بہت بڑی جمہوریت ہے اور وہاں پر جو ہے ایک ملک ہے جو وہاں پر سارے لوگ خوش ہیں اور میرے خیال میں وہاں پر ایکسپٹنس ہے ٹالرنس ہے لیکن جو ابھی بھارت سے خبریں باہر دیا لیے ہیں وہ ایکسٹریم ایسٹریم کی جاری ہے انٹھولیونس کی جاری ہے پشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے میرے خیال میں دنیا میں سے کسی جگہ سے کسی پاپولیش کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے تو ایک طریقے سے انپیائی کا جو پیش سے وہ بھی سامنے آ رہا ہے اور میرے خیال میں جو بنرکوامی نفیچی نہیں ہے ان کے اوپر وہ بہت بڑھ گئی ہے برگیڈی صاحب جس طریقے سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے پچھتر ہزار سے زائد کیمتی جانوں کی قربانی اور ایک سو ستر ارب ڈالر سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کیا لیکن اس کے باوجود دنیا کی بڑی بڑی قوتیں پاکستان کو دہشتگردی کے اپی سینٹر یعنی مرکز سمجھتی رہیں تو اس کے بعد کیا پاکستان عالمی سطح پر بلکل تنہا نہیں ہوا یا کچھ عرصے کے لیے ہوا لیکن اب تنہا نہیں ہے اس پر آپ کے کیا رد عمل ہے میرے خیال میں پاکستان جو ہے جو ایک انٹرنیشنل سسٹم ہے ان کا شکار ہوا پاکستان ایک ایسے ریجن میں ہے جس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور وہ جو قوتیں ہیں جو ایک خاص قسم کا ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ چائنہ کی جو رائزنگ پھار ہے اس کو کیسے کٹھول کیا جائے اور اس کے لیے مختلف لوگ کیسے استعمال کیا جائے تو اس لحاظ سے پاکستان کے اوپر پریٹیسزم کیا جائے اور پاکستان کے لیے اہمیتیں اس کو کم کی جائے وہ پاکستان اس کا شکار رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اچھا کیا اور اس دوران اور اپنے جو آنکھے ہیں وہ کچھ پونس میٹ تو ہوتی رہتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اور پاکستان اس مرحے میں سے گزر آیا ہے جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب رہا تو اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چاہے وہ کارگل کا انسیڈنٹ ہو چاہے وہ بمبئی کے اٹیک ہو ان معاملات میں بینو لگوامی برادری نے بھارت کا پورا ساتھ دیا اور پاکستان کو ایک ٹیرریسٹ کنٹری کے طور پر جانا گیا اور پھر جب ساتھ ساتھ جب انڈیا نے معاشی ترقی حاصل کی وہ دنیا کی ایک پانچویں بڑی معاشی طاقت کے طور پر اُبرا اور پھر مودی کے آنے کے بعد بالخصوص دوزار چودہ میں جب انڈیا اور امریکہ میں بہت زیادہ آپس میں گھڑ چھوٹ پیدا ہوا ایگریمنٹس ہوئے تو اس وقت یہ پاکستان کے متعلق تاثر دیا گیا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں جہاں دہشتگردی کو جو پروان چڑھاتا ہے جہاں اقلیتیں جو ہیں محفوظ نہیں ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان میں ایسی آرنائزیشنز ہیں جو کہ انڈیا کے خلاف جہادی اقدامات کرتی ہیں اٹیک کرتی ہیں تو اس وقت تک تو انڈیا کامیاب رہا پاکستان کو بین القوامی طور پر تنہا کرنے کے معاملے میں حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے واضح طور پر پاکستان کو کہا کہ وہ اس قسم کے اقدامات سے باز رہے جس سے انڈیا میں دہشتگردی پیدا ہوتی ہو لیکن اس کے بعد کے جو اقدامات ہیں جیسے جیسے مودی کا چہرہ سامنے آیا مودی کی تنگ نظری کی پالیسیاں سامنے آئیں اور پھر بھارت ایک ایسا تنگ نظر اور خود ایک ایسا اقلیتوں کے خلاف ایک ایسا ملک بن کر سامنے آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ریپ جو ہیں وہ بھارت میں ہوئے ٹورسٹوں کے ساتھ انڈیا میں زیادتیاں ہوئیں پھر جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ایک سٹیزنشپ ایکٹ لائے گیا اور اس سے پہلے جو کشمیر میں سیکشن تین سو ستر آرٹیکل کا نفاذ کیا گیا اس سب کچھ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے بھارت کا چہرہ جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو گیا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا ذاتی کردار بھی بہت ہے اس کی اپنی ایک کرشماتی شخصیت عمران خان کی اور اس کا ایک اپنا انگلیش سٹائل اس نے دنیا کو قائل کرنے میں کافی مدد کی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگرد ملک نہیں ہے بلکہ پاکستان انڈیا جو کچھ پاکستان کے متعلق بات کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے انڈیا کے کچھ اپنے مقاصد بھی ہیں تو میں اس سوال کے جواب کو ہاں میں کہوں گا موجودہ حالات کے تناظر میں جی فائزہ پرویش صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب رہا میرا نہیں خیال ہے کہ بھارت کسی بھی طرح سے پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہوا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ممالک جو بارہا ماضی میں پاکستان کو ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اس کے باوجود کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں ہماری پاکفاش نے قربانیاں دی ہیں سیویلینز بچے بوڑے عورتیں ہم نے اپنے انفرسٹرکچر کی قربانی دی ہے اربو ڈالر کا نقصان کیا ہے اور آج آکر وہ ممالک جو پاکستان سے مطالبہ کرتے تھے انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف بھی کیا ہے پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ گاہے بگاہے جس طرح سے بھارت پاکستان پر الزامات لگاتا رہتا ہے مداخلت کے مگر جب بھی شواہید کی بات آئی ہے بھارت کے پاس دینے کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوا اس کے برقس پاکستان کے پاس قلبوشن جادب کی شکل میں بھارت کی مداخلت کی اتنی واضح ثبوت موجود ہے کہ جس کو ڈنائے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ ایک بات میں اور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ انڈیا میں مودی سرکار کا مقروض چہرہ پوری دنیا نے دیکھ لیا جس طرح سے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے کانسٹیوشن امینڈ کیا آپ کی سٹیزن امینڈمنٹ بل پاس کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں جیسے وہ کیوں چھوت ہیں ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح سے تو شاید ہندوستان کے اندر چھوتوں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کیا جاتا جس طرح سے وہاں پہ اکلیتوں کے ساتھ اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے ہیں بلکل جی وہاں پہ لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی کو ایکسپوز نہیں کر سکتے ہیں وہ اس قسم سے حرائز کیا جا رہا ہے ان کے بنیادی حقوق ان سے چھینے جا رہے ہیں تو پوری دنیا نے یہ بھارت کا ایجنڈا دیکھ لیا ہے ان کی انتہا پسند آنا سوچ بھی دیکھ لی ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آئے دن ہمارے بورڈر پر فائرنگ کی جاتی ہے لو سی پر بلا اشتیال فائرنگ کی جاتی ہے پاکستان نے بارہا یہ چاہا ہے کہ پرام طریقے سے تعلقات کو جس طرح سے بھی رکھا جا سکے پرام طریقے سے ہوں اور بھارت نے ہمیشہ اس چیز کو پاکستان کی کمزوری سمجھا ہے میرے خیال سے پوری دنیا کے سامنے یہ واضح ہے کہ پاکستان ایک پرام ملک ہے اور بھارت کی ہندو انتہا پسند جو سوچ ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے واضح ہے تو میں اس سوال کا جواب نہیں کی شکل میں لوں گی اسد محمود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو بیرے مچ اشتیاء کی جو ہوتا ہے نا کہ عالمی سطح پر کسی کو تنہا کرنا نہ کرنا یہ بڑی ریلیوٹ ٹرمز کی بات آتی ہے آپ صرف اتنا دیکھیں کہ کوئی ملک ہے انٹرنیشنل سنیریو کی اوپر کہ آپ نے وہ ریلیوٹس رکھتا ہے جب ریلیوٹس آپ کی ہوتی ہے تو نیچلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بلکل بھی اس طریقے سے نہیں ہیں یہ تنہا ہونا نہ ہونا میں اس طرح کی کوئی ٹرم میں اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اب جو اس وقت سیچویشن آپ کو اس ریجن کے اندر نظر آتی ہے امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان نے جس طریقے سے افغانستان کے پیس پروسس کے اندر پوری دنیا کو بھی اور پھر سپیشلی امریکہ کو جو سپورٹ کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ٹوٹلی ریلیوٹ ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں اس پورے سینیریو کے اندر انڈیا کو آپ دیکھ لیں وہ موجود رہے ہیں سارا کچھ ہے ان کی امپورٹنس ریلیوٹس جو آپ نے سوال کیا اور یہ تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کا جو اوورال ایٹیچوڈ آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا کی طرف فائن بکوز طالبان نے چلو ٹریول تو بڑا کیا ہے اتنا انہوں نے ایک لیا سے سٹرگل کی جو کچھ بھی ہے لیکن وہ انڈیا کو میرا خیال ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے سینیریو میں دیکھیں اس سے اگر ماضی کے اندر بھی چلے جائیں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسا بھی ہے جو ریلیونس آپ کی ہوتی ہے وہ جو پاورز میٹر کرتی ہیں اس دنیا کے اندر وہاں پر آپ کس طرح ان کے ساتھ ریلیونس آتی ہے آپ کی یہ وہ چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے میں ایکزامپل آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا یاد کریں آپ کہ پوری جو سپیشلی امریکہ کی آپ بات کریں بیسٹن بولٹ کی بات کریں ان کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان ایٹامک پروگرام میں بات کروں ایٹیز کی آپ اپنا کام کرتے چلے گئے اور دہ مومنٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام ختم ہو گیا ریشیا کو ایک لیا سے ایک بریک اپ کے اندر وہ چلے گئے اور ایٹی ایٹ کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ سنکشنز آپ کے اوپر لگا دیں بیٹ بائی دہ گریز آف اللہ ایٹ دہ ٹائم آپ نے وہ تھیش ہولڈ کراس کر لیا تھا ایٹامک پاور بننے کا اچھا اسی کے ساتھ اب یہ دیکھ لیں آج سے چند سال پہلے کی بات ہے انڈیا جس طرح سے پورے ایریے کے اندر آپ کو موف کرتا وہ نظر آتا تھا اس ریجن کے اندر آپ کو ایسا لگتا تھا کہ جو ان کی پالیسی ہے ان کا جو فارا نافس ہے ان کا جو اوورال نیریٹیو ہے اور پھر پاکستان کو جس طرح سے انہوں نے ایک پروپیگیٹ کیا پوری دنیا کے اندر جب ہمارے ترسوس طرح کا جواب بھی نہیں آیا ریلیمنس کو انڈیا کے ایک لحاظ سے زیادہ نظر آتی تھی امریکہ اس کو سوپر پاور بھی بنانا چاہتا تھا اس ریجن کی ان سارے فیکٹرز کے اندر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو آپ نے تھوڑا سا اس طریقے سے اسپیشل یہاں کی حکومتوں کو میں کہوں گا کہ وہ پچھلی حکومتیں تھیں اگر وہ اپنا نیریٹیو کو کچھ سٹرانگ رکھتے ہیں بہتر رکھتے ہیں ان کے اپروچ بڑی پرویکٹیو ہوتی یہ سیچویشن نہ ہوتی اس کو ریلیمنس کسی کی ہونا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں وہ وقت حالات کے ساتھ مطابقت رکھنا کس طریقے سے کیسے آپ کرتے ہیں پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں کسی بھی صورت کے اندر ریلیمنٹ نہیں ہو سکتا اگر ایٹ ٹائم بکمس ریلیمنٹ فر امریکہ آپ یہ دیکھیں سی پیک جو آپ کا چل رہا ہے یو ویل ایور ریمین ریلیمنٹ یہ ہمیشہ یہاں رکھے گا اسید صاحب آپ کا جواب میرے پاس آگیا لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ستمبر دوہزار سولہ میں بھارتی وزیراعظم نہریندر مودی کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن ستمبر دوہزار سولہ میں ہی پاکستان کے اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر کبھی تنہا نہیں ہو سکتا یا کوئی ایسا کرنے میں ناکام ہی رہے گا جب بھی کوشش کرے گا تو کیا آج سے چار پانچ سال پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سفارتی سطح کی اوپر عالمی سطح کی اوپر کسی نہ کسی عد تک ہمیں تنہا نظر آ رہا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے ہاں دیکھیں اس میں میں پھر وہی آپ سے عرض کیا میں نے تھوڑا سا آپ سے تذکرہ کیا بھی کہ آپ کے جو پچھلی حکومتیں تھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کوئی بہت اچھی خارجہ پالیسی ہوتی آپ نے تذکرہ کیا اگر دو ہزار سولہ کی بات کریں تو آپ کا تو دو ہزار چودہ آن ورڈ تو اگلے چار سبا چار سال تک تو آپ کا فارن منسٹر ہی نہیں تھا فارن منسٹر نہیں ہے اس کا نیوکلیس گروپ نہیں ہے آپ کی کوئی ایک میں سمجھوں کہ کمپریہنسیف پالیسی نہیں ہے اوکے میں کشمیر کی بات کروں میں انڈیا کی بات کروں اوورال آپ نے پاکستان کو کیسے لے کے جانا ہے اگر انڈیا آپ کے خلاف ایک بہت ہی نفیریس قسم کی پروپیگنڈا وار فیر آپ چلا رہا ہے اس کے سارے اس نے ایسٹس اس کے اندر جھونک دیئے اپنی فارن منسٹری اس کے اندر ڈال دیا اور آپ کی طرف سے اگر کوئی جواب سرٹلی نہیں آرہا تو بالکل مودین ہے تو جو آپ کہتے ہیں وہ پبلک سینٹیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں پبلک کو پلیز کرنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی بات کرتے ہیں بھٹ میں سٹیل اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو مرضیہ کر کے دیکھ لیا اپنے سٹیٹ ایکٹرز کو نون سٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا بلکہ پریقے سے ناکام بھی تنہا نہیں کر سکتے ہیں بلکل میں آپ سے متفق ہوں کہ ہاں اس تنہا نہیں ہے مطلب you are the one reality existing in this region یہ کسی صورت میں آپ کو کوئی relevant نہیں کر سکتا بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ شاید پہلے سے بھی زیادہ relevant ہو گئے اس وقت کے سیناریو میں اور آنے والے وقت this is exactly what I see پاکستان in coming years جنرل سب اگر ہم دولت اسلامیہ کی بات کریں تو ان کا واضح طور کی اوپر حدف تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک اسلامی خلافت کے قیام کی بات کرتے تھے اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے جبکہ اس کے برعکس اگر افغان طالبان کی بات کی جائے تو ان کی کاروائیاں بھی صرف افغانستان کی سرزمین تک محدود تھی لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے جس طریقے سے خبریں سامنے آئیں اس کے بعد طالبان کی طرف سے تردید بھی آئی لیکن اس کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا افغان طالبان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پرتشدد کاروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن جو طالبان ہیں جو افغان طالبان ہیں ان کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے باہر کسی ملک میں جا کے ایسا کام کیا ہو یہ تاریخ طالبان پاکستان جو ہے جو کہ سامدر ہے کہ طالبان اپنا وہ نام رکھتے ہیں بہت ہی وہ ایک کسی دشمن ہے ہمارے انہوں نے ضرور پاکستان میں کاروائیاں کی ہیں ہندوستان کی مدد سے تو نہ تو میرے خیال طالبان کی تاریخ میں کوئی ایسی بات بات ہے نہ میرے خیال اس وقت ایسا کام کوئی سوٹ کرتا ہے کرنا کیونکہ ابھی تو انہوں نے بہت کچھ اپنے ملک کے لئے کرنا ہے ابھی تو انٹر آفغان ڈائلوگ کے بعد وہاں پر کوئی حکومت کا حکومت کے خد و خال بننے ہیں وہاں پر انہیں بہت سارے کام کرنے ہیں اپنے ایک ایک ایکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اپنے اپنی یکجہتی کو بڑھانا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی بات کبھی انہوں نے سوچی بھی ہوگی جس کا یہ ذکر ہے البتہ یہ ایک بات ہمیں دین میں رکھنے چاہیے کہ جو کچھ افغان طالبان نے اپنی آدادی کیلئے کیا ہے اس سے ضرور متاثر ہوں گے باقی لوگ جو اپنی آدادی کی تحریکیں چلا رہے ہیں اور کشمیری بھی ان میں شامل ہیں تو یہ اثر میں ضرور مانوں گا کہ افغان طالبان کی سکسیس کا یہ اثر ہوگا کشمیری جو فریدم فائٹرز ہیں یہ ان میں تیزی آئے گی اور وہ زیادہ اپنا دفاع کریں گے زیادہ حملے ہو سکتا ہے وہ کریں این ممکن ہے کہ جو مسلمان تنگ کیے جا رہے ہیں ہندوستان کے اندر وہ بھی بجنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد کوئی ایسا کام شروع کر دیں لیکن اس کا تعلق کوئی بیرونی فیزیکل ایلیمنٹ سے نہیں ہوگا بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک جس طرح سے متاثر کوئی ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اس قسم کی تحریکیں چل سکتی ہیں سر جیسے آپ نے کہا کہ آپ طالبان کی سوچ ہے ان کی پالیسی ہے ان کا ماضی ہے وہ کبھی بھی کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے لیکن اگر آج سے کچھ سالوں بعد علاقت ایسے پیدا ہوں کہ وہ کوئی اس طرح کے فیصلہ کریں تو کیا وہ صلاحیت رکھتے ہیں دوستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیوں کرنے کی یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابانستان میں تو وہ اس لیے زیادہ کامیاب ہیں کہ وہاں کے چپے چپے سے وہ واقف ہیں کیونکہ جب آپ کسی علاقے میں کاروائی کرتے ہیں تو وہاں کا جگرافیا جو ہے اس کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے اور پھر سوشل ایک فیبرک ہوتی ہے ان لوگوں میں گھل مل جانا وہاں پر ان کے لئے آسان تھا اب ان کے لئے کشمیریوں کے ساتھ گھل مل جانا کشمیری جگرافیا پر جانا یہ بڑا مشکل ہے لیکن اگر وہ یہ چاہیں یا کوئی اسکرین کی کاروائی کرنا ہے چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ایسا نہیں چاہتے تو وہ کر سکتے ہیں صلاحیت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو لڑائی کا جذبہ ہے جو جہاد کا جذبہ ہے جو شہادت کا جذبہ ہے وہ ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں برگیری صاحب کچھ دن پہلے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے مختلف چینلز کی اوپر بریکنگ نیوز چلتی رہی کہ افغان تالبان نے ہندوستان کے اندر عید الفطر کے بعد جہاد کا اعلان کی ہے گویا کہ اس کے بعد تالبان کی طرف سے تردید بھی آئی اور ویسے بھی تالبان کی پالیسی ہے کہ وہ افغانستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اس چیز کو اگر ایک طرف رکھیں تو کیا افغان تالبان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میرے خیال میں ایک جو دو ایشوز ہے ان کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے صحیح افغانستان میں ایک امن کیلئے کوششیں جاری ہیں اور اس میں امریکہ جیسے سپر پار ہے وہ انوالڈ ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے سامنے کچھ مشکلات ہیں پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے کوشش کر رہی ہیں تو ایک تو افغانستان کے اندر سیچویشن ہے دوسرا جو ہے افغانستان کے اندر ایک نیو ویہو آئیوی ہے ایک نیو نیریٹیو ٹرائی کیا جا رہا ہے جس میں وہ مسلمانوں کو ٹارجٹ بتا رہے ہیں انڈیا کے اندر جو بیس کروڑ مسلمان ہیں اور اس کے اندر خاص کر ایک کروڑ یا ہاتھ علاقے قریق جو کشمیر میں ہے ان کو ایکسٹریم ظلم کیا جا رہا ہے ان حالات میں یہ جو پالیسی انہیں اپنائی ہے یا جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ میرے خیال میں پڑی لیڈرشپ نہیں ہے وہ وہ ایک دیر کے طور پر پاور میں آئے ہیں اور کیسے تو ادھر ایک سسٹم ہے جو موجودہ کا لیکن اس کے اندر یہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ جو مسلمان ہیں ان کی اوپر ظلم ان کی لنکشنگ ان کی مارپیٹ ان کے مذہب کو گالیاں اندیا نے وہاں سوچا کہ وہاں پر ہندو جو قوم پرست ہے وہ کہتے کہ اسی طرح ہندو کو پاور مل گئے گی اور یہ وہ لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کا انٹرنیشنل ریمیسکیشن کیا ہوگا مسلمان اندرستان میں بیس کروڑ ہوں گے لیکن دنیا میں دو کروڑ دو بلین کے قریب جو ہے اندیا سمجھتا ہے کہ وہ ایک بلین سے کچھ اوپر ان کی عبادی ہے تو وہ مسلمانوں کو زید کر سکتے ہیں مثال میں یہ ان کی خامشانی ہے غلط فہمی ہے اور اس طرح سے وہ آئے ہیں انٹرنیشنل جو مسلمان ہیں چاہے اس میں ملیشیا ہو چاہے اس میں ٹرکی ہو چاہے گل سٹیٹس ہو چاہے سعودی عرب ہو ان ممالک میں جو کرٹیسزم انہوں نے جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں کسی لائن میں افغانستان میں بھی جو تالیبان ہے انہوں نے اس کے اوپر چاہیز کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ابھی اس کو جلدی اس طرح کنٹرور کرنا کہ تالیبان جو ہے وہ انڈیا میں کاروائییں شروع کر دے گئے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ تالیبان کی تحریک افغانستان تک محدود ہے اور وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے تالیبان میں جب وہ رائز کر رہے تھے تو ان میں کچھ کچھ ہی کا روزان نہیں تھا لیکن جب ایراک میں جو کچھ ہوا تو یہاں سے کچھ تالیبان وہاں گئے اور یہ ٹکنالوجی یہاں پر لائے اور ایک ڈیوہ سٹیٹنگ سورٹ آف ایسیت سے ان نے امریکہ کے اور پاکستان کے خلاف اور افغانستان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف ان نے اس ٹکنالوجی کو استعمال کیا اور نہ یاد رہنا چاہیے کہ احمد مسعود کے فوردی تک جو ہے تالیبان میں یہ نہیں تھی تو یہ جو سیچویشن اس ریجن میں چیز ہو رہی ہے تالیبان انڈیا میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے کریں گے یا نہیں کریں گے میں خیال میں اس سوال کا جواب سیدھے ایس آف نو میں نہیں ہے یہی حالات چینج ہو رہے ہیں انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اسی طرح مسلمان جو پورے دنیا میں ہیں اگر مطلب ایک تو ڈائریکٹ ملیٹی پرینٹ ہوتا ہے کہ جی کیا انڈونیشیا یا ملیشیا یا یو اے ای ہمارے اوپر حملہ کر دے گا یہ نہیں ہے لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے اور میرے خیال میں ان کو اس کی اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے وہ اس طرح کے اوورویلمنگ پاور نہیں ہے نہ ان کے پاس اوورویلمنگ ملیٹری ہے میں خیال میں ستاون اسلامی ممالک کو تو چھوڑے صرف پاکستان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے تو ان کو سوچنا چاہیے اور اسے کیا ہوگا جیسے عراق میں ہوا جو کچھ بھی خیال پاکستان نے سوچا تو ہندوستان میں کیا ہو سکتا ہے وہ اس کو سوچیں چلیں صرف پجوہ پاکستان کیا اخوان طالبان انڈیا میں تیشت گردانہ کاروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں کہ آیا ان میں یہ صلاحیت موجود ہے اور دوسرا یہ کہ کیا وہ ایسا کریں گے بھی اگر ہم دیکھیں تو اخوانستان میں جتنے بھی حکومتیں آئیں ان کے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور گزشتہ دس پندرہ سال سے تو انڈیا باقیدہ انویسمنٹ کر رہا ہے تین بلین ڈالر کی انویسمنٹ تو ڈریکٹ کر چکا ہے مجھے خود وہاں جانے کا اتفاق ہوا کابل میں اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ کس طریقے سے جگہ جگہ گلییں جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے گلییں بھی بنائی ہیں جس میں دس پندرہ لاکھ کی انویسمنٹ کی ہے وہاں بھی ایک بورڈ لگاوا ہے کہ انڈیا نوام کی طرف سے اخوانستان نوام کے لیے توفہ اور جب ہم کابل میں بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کو اپنی جو دشواریاں ہیں اپنی جو میزریز ہیں اس کا ذمیہ دار سمجھتے ہیں لیکن تمام کی جو اخوانی ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہے اخوانستان کے جو طالبان ہیں وہ مختلف سوچ رکھتے ہیں اگرچہ پاکستان کی طرف سے وہ انہیں مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے ڈچ بھی پہنچائے گئے اور ان کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر اخوانی طالبان کو موقع ملا تو وہ انڈیا میں اپنی کاروائیاں کرنے سے دریغ نہیں کریں گے بے شک ان کے ایک ترجمان کا یہ بیان آ گیا ہے کہ وہ اس قسم کی کسی کاروائی کا ارادہ نہیں رکھتے اب اگر اخوانستان میں طالبان کی حکومت نہیں آتی تو اس کے علاوہ بھی طالبان کو اگر پاکستان ان کا ساتھ دے ان کے لیے رستہ کھولے انڈیا کے لیے اب جو یہ انڈیا بات کرتا ہے اور اخوانستان بات کرتا ہے کہ ہماری تجارت کھول دی جائے اخوانیوں کو آنے جانے دیا جائے تو یہ بات آپ آج تجارت کھول کے دیکھ لیں اور اخوانیوں کا داخلہ عام کر دیں انڈیا میں تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور در کس قسم کے وہ دہستگردی کی کاروائیاں نہیں ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ طالبان دیفنیٹلی طالبان میں یہ طاقت ہے اور ہماری ہزاروں سال کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ شمال کی جانت سے انڈیا میں بے شمال اٹیک ہوئے ہیں فائزہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا افغان طالبان ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں میں نہیں سمجھتی ان کے افغان طالبان مستقبل میں بھارت میں کسی قسم کی بھی کاروائی کرنے کی یا تو صلاحیت رکھتے ہیں یا پھر ارادہ رکھتے ہیں جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ان کا فوکس ان کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف ان کا اپنا ایریا افغانستان ہی رہا ہے اور وہاں پر بھی وہ مکمل طور پر کامیابی حاصل نہیں کر سکے جس طرح کہ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو مستقبل میں مجھے ایسا کچھ نہیں نظر آتا اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے تو اس سوال کا جوابی میں نہیں لوں گی آپ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ صلاحیت رکھتے ہوتے تو اس کے باوجود جو ان کی پالیسی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف افغانستان تک محدود رہیں گے اور یہ افغان طالبان کی پالیسی ہے کہ وہ دنیا کے کسی دوسرے ملک یا کسی بھی ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اگر وہ صلاحیت رکھتے ہوتے افغانستان کی حد تک ہی ہے اور اگر وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتے بھی ہوں گے تو پھر جو خطے کے ممالک ہیں وہ اپنے خطے کے انسٹیبلیٹی کے لیے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دیں گے اچھا اسد محمود صاحب اگر ہم دولت اسلامیہ کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے وہ عراق اور شام کے مختلف علاقوں کے اندر سرگرم نظر آئی مشرق وستہ کے مختلف علاقوں کے اندر ایکٹیو نظر آئی اس کی طرف سے اگر اس کی پالیسی کی بات کی جائے تو وہ واضح طور کے اوپر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ان کی خلافت کا جو ایک قیام ہے وہ آئے لیکن اس کے برعکس افغانستان کے اندر جو افغان طالبان ہیں وہ اپنی کاروائیوں کو اپنے ٹارگٹس کو صرف افغانستان کے سرزمین تک محدود رکھتے ہیں لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے جس طریقے سے خبریں سامنے آئیں اس کے بعد افغان طالبان کی طرف سے اس کی تردید بھی سامنے آئی تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا افغان طالبان واقعی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگردی کی یا پرتشدد کاروائیوں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اشتراک پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ان ساری چیزوں کو even under discussion بھی لے کر آئیں why it is so because اگر ہم ان ساری چیزوں کو discussion میں لے کر آتے ہم آگے لے کر چلتے ہیں افغان طالبان کو اوکے فوکس کر کے کہ جی وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے what is that basically تو ہم انڈیا کا جو narrative ہے انڈیا کا جو agenda ہے جس کا آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں دیکھا ہے جی کہ نہیں پاکستان سے دراندازی ہو رہی ہے پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم in a way اس ساری process کے اندر انڈیا کو help out کریں گے کشمیر کا جو cause ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نقصان پہنچائیں دیکھیں آپ 1979 onward اگر آپ دیکھتے ہیں almost 41 سال ہو گئے آپ افغان طالبان کو جس طرح کا انہوں نے warfare کے اندر ہو گئے ہیں اپنے ملک کے لیے گئے اور جیسے انہوں نے ایک سپر پاور پھر دوسری سپر پاور اور اسٹیج آئی آپ یہ دیکھیں اب ہم یہی کہتے تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ نہیں جو افغان طالبان جو ہیں they are irrelevant in افغانستان ان سے کسی نے کیا مذاکرات کرتے ہیں نہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ان کا کوئی اثر اور سوک نہیں ہے without any foreign support یہ میں آپ سے کہوں گا why because yes they had that mind کہ وہ کسی صورت میں وہ آج تک اس چیز کو پر قائم ہے کہ ہم کسی foreign power کو ہم افغانستان کے اندر نہیں رہنے دیں گے اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو سب سے important چیز ہے ایک اپنے تشخص کو اور بہتر کرنا اور overall پوری دنیا کے اندر افغانستان پہ ان کے مکمل توجہ آپ مرکوز ہوتے ہوئے دیکھیں گے you forget about it کہ ہم دھیلی کی بات کریں ہم ازاد لیکن جس طرح سے کچھ دن پہلے خبریں آئیں اگر واقعی کچھ طرح سے چیز ہوتی وہ فیصلہ کرتے تو صلاحیت رکھتے تھے یا صلاحیت نہیں رکھتے نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگین میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہوں گا کہ نہیں یہ چیزیں کو چلی اور آپ یہ ضرور ذہن میں رکھئے یہ ہے میڈیا وارفیر ہے یہ ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا وارفیر ہے جس کے اندر انڈیا ہم سب کو پلکل میں کہوں گا کہ آپ کو ٹرائپ میں لے کر آنا چاہتا ہے افغانستان کی سٹیٹمنٹ کی آپ سرٹلی آپ نے بات کی ہے but we understand ہمارے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں and those who are sitting at the helm of affair they understand کہ ہاں جی ہم نے پاکستان کو ایک لحاظ سے کس لحاظ سے لے کے چلنا ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سب سے ضروری چیز ہے اشتیاق صاحب وہ یہ ہے ایک تو طالبان نے ٹوٹل اپنا فوکس افغانستان پر مرکوز کرنا ہے اور شاید امیشہ افغانستان تاکیل اور اپنے آپ کو اس لئے رکھیں گے because 41 years کی جو جس طرح سے افغانستان کو آپ نے ٹوٹتے پھوٹتے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ان کے گھر تباہ ہوئے بچے ان کے جس طرح سے دربدر ہوئے وہ آج پاکستان کے اندر تیس لاکھ لوگ موجود ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پتا ہے پھر وہ کچھ ٹینئور کے لئے جب وہ آئے تھے جو ان کو وہ تجربے ہوئے نیچلی اس کو بھی سامنے لے کر آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں they will mash up within the international purview افغانستان کے اوپر فوکس کریں گے افغانستان کو فوکس کرتے ہوئے وہ بلکل قوت اپنے اندر رکھنا چاہیں گے اور مل جل کے وہ کام کرنا چاہیں گے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ کہتے جی کہ نہیں سنگلرلی وہ پاور کے اندر آنا چاہتے ہیں افغانستان کے اوپر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ایک جو پوری دنیا نے ان کے اوپر جس سے جنگ جویانہ آپ بات کر لیں آپ فیڈیٹ میٹر آپ کہیں جی کہ نہیں وہ طالبان ہیں وہ اس طرح ہے آپ کا جواب میرے پاس آگیا موجے مختصرن یہ بتائیے گا جس طرح سے افغان طالبان نے رشیہ کو شکست دی اس کے بعد امریکہ کو شکست دی اس کے پیچھے عوامل جو بھی تھے اگر ان کو ایک طرف رکھیں جس طرح سے افغانستان کے اندر طالبان گوریلا وار لڑتے ہیں جس طرح سے جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس کی بنیاد پر تو ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان جو ہے وہ بڑی سے بڑی دنیا کی طاقتوں کو شکست دینے میں کامیاب رہے لیکن افغانستان کے باہر اگر کسی جگہ کی اوپر طالبان کو لڑنا پڑا تو شاید اس میں وہ ناکام رہے جہاں تک تو اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کے لڑنے کی صلاحیت کیسی ہے حربی ضربی صلاحیتیں کیسی ہیں اس میں تو مجھے کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے یہ اتنی مضبوط ترین فورس ہے میں سمجھتا ہوں اور ان کی جو کمیٹمنٹ ہے ایک لحاظ سے اپنے وطن کے ساتھ آپ نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے and the way they can fight basically for افغانستان certainly وہ ایک تو cause تھا وہ ایک ان کی کمیٹمنٹ تھی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے وطن اپنے ملک کے ساتھ وہ کسی بیرونی قوت کو وہاں پر نہیں چاہتے تھے naturally وہ کمیٹمنٹ it may not be there for Indian or occupied کشمیر میں ایک آپ سے یہ بتاؤں میں بار بار آپ سے یہ ضرور کہوں گا وہ اس میں ان کی لڑنے کی تو صلاحیت کے اندر کسی طرح ہمیں کوئی کوئی ڈاؤڈ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ چیز ہم خیال رکھنا ہے انہوں نے اپنی تنہ تنہا جنگ لڑی یہ یاد رکھنے کی ساتھ تنہا کیسے کیا ان کو روس نے سپورٹ نہیں کیا جین نے سپورٹ نہیں کیا کسی باہر کی طاقہ تنگ کو سپورٹ نہیں کیا میں آپ سے ایک ارز کرنا چاہتا ہوں جب آپ کے اندر آپ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کے اندر وہ قوت ہوتی ہے لڑنے کی جب آپ کے اندر وہ جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے اور وین یو سٹارٹ چیلیجنگ پھر افغانستان کے اندر کے جو صورتحال تھی اشتیکس باری انٹرسٹنگ وہ سیچویشن انڈین اکوپائٹ کشمیر پہ تو پرسیسٹ نہیں کرتی وائی افغان طالبان کو سپورٹ کیا رشیا نے آر آپ چائنا کیا بات کرتے ہیں پھر وہی بات آتی ہے وہ امپورٹنس کی بات آتی ہے وہ ریلیونس کی بات آتی ہے وائی بکوز رشیا وائز ڈیفیٹڈ ایڈ ڈی ہینڈ آف آپ امریکہ کی اب بات کرتے ہیں ٹھیک ہے طالبان اس کا حصہ تھے تو سرٹلی آپ رشیا نے پی بیک تو ہر حال میں اس کا لینا تھا اور رشیا کو مرکہ حال ہے جیسے ہم سارے واقف ہیں رشیا والے کبھی اپنا بدلہ لیے بغیر حقیقت میں نہیں چھوڑتے اور چائنا کو جس طریقے سے آپ افغانستان کے اندر دیکھتے ہیں چلیں آرہے ہیں جنرل صاحب کیا ہے ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک پر دہشتگردی کا لیبل لگانے میں کامیاب رہا اب تو بالکل ناکام ہو چکا کسی زمانے میں کامیاب تھا آج سے پانچ چھ سال پہلے پھر آیسا آیسا دنیا کو پتا چل گیا اور پچھلے دو دھائی سال سے تو بالکل کلیر ہے کہ دنیا یہی تو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی ہے ڈپلومیٹک لیبل پر کہ اور کچھ ہو نہ ہو اب جو آزادی کی تحریک ہے اس کو کسی بھی طریقے سے لیبل نہیں کیا جاتے گا ٹیرزم کے ساتھ اور یہ بلکل واضح ہو گیا ہے ٹیرزم جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہے سٹیٹ ٹیرزم ہے اور یہ کشمیری جو ہے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنا دفاع کر رہے ہیں تو میرے خلال یہ بات تو اب بلکل کلیر ہوگی اور دوبارہ اس پر کافی عرصے تک میرا نہیں خیال کہ کوئی جب تک کوئی غلطی نہ کرے پاکستان یا کشمیری یا کوئی اوزکرم کی کاروائیہ نہ کریں جاتے بچوں کے خلاف لیکن وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو ہیں کشمیری وہ تو جو بھی کاروائی کریں گے وہ ان کے آن فورس کے خلاف کریں گے تو اب یہ بات میرے خلال ہمیشہ کے لیے دفنا دی گئی ہے کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے برگیر صاحب کیا ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک پر دہشتگردی کا لیبل لگانے میں کامیاب رہا نہیں بلکل نہیں اور میرا خیال میں پہلے جو انہوں نے پالیسیاں چلائی تھی جس میں دنیا کو ایک صاف چہرہ دکھایا تھا میرا خیال میں ابھی ایک طرف چہرہ جو ہے انہوں نے دنیا کو دکھایا اس کی وجہ سے وہ بلکل ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ جو ہندو کی جو پرانا ان کا کانسپٹ ہے کہ بغل میں چوری موہ میں رام رام وہ کرتے رہے ابھی تو بلکل چوری کے ساتھ وہ سامنے آگئے میں سوچ رہا ہوں اور کافی سارے لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر پہلے ایسا سوچتا جا رہا تھا کہ شاید کشمیر آزاد ہوگا ہماری زندگی کے دوران ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ابھی جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے مثال میں وہ اس طریقے سے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور انہیں جن چیزوں کو چیڑا ہے مثال میں کشمیر کی آزادی ایک خواب نہیں ابھی ایک حقیقت مظر آ رہی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا انڈیا مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی کی تحریک ہے اس پر دہشتگردی کا الزام لگانے میں کامیاب رہا تو اس سلسلے میں بھی میرا جواب یہی ہے کہ شروع میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈیا کو اس میں کامیابی ملی کیونکہ ہماری مسجدوں میں کھلے عام اس پر تغریر ہو رہی تھی حافظ حیث صاحب کھلے تھے وہ کھل کر کہتے تھے کہ کشمیر کے معاملے میں ہم مجاہدین کو تیار کریں گے ہمارے مجاہدین کو تیار کرنے کی خبریں بھی جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے تھے اور انڈیا ان تمام باتوں کو بین القوامی دنیا میں ایکسپلائٹ کر رہا تھا اور وہ لوگوں کو بتا رہا تھا دنیا کو کہ دیکھیں پاکستان جو ہے کشمیر کے معاملے میں دہشتگردی کو پرموٹ کر رہا ہے کشمیریوں کو دہشتگرد بنا رہا ہے اور کشمیریوں کی تحریک جو ایک دہشتگردی کی تحریک ہے لیکن جب سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیریوں کو اپنی آواز خود بلند کرنی دی جائے انہیں اپنی جنگ خود لڑنے دی جائے آپ دیکھیں گے کہ اگر پلواما کا واقعہ بھی ہوا یا اس سے پہلے اڑی کا واقعہ بھی ہوا تو اس میں کشمیری خود ہی تھے کوئی باہر سے یا کوئی پاکستانی نے آ کے یہ واقعات نہیں کیے تو اس کے بعد سے پھر دنیا کو سمجھانی شروع ہوئی کہ نہیں یہ ایک فریڈم فائٹرز ہیں جو اپنے سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور اس میں خود مودی کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے جس طریقے سے کشمیریوں پر پبندی لگائی ان کے حقوق کو پامال کیا ان کے آئین میں تبدیلی لاکر ان کو ایک الگ سے ان کا سٹیٹس چینج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کرفیو آئید کر رکھا ہے تقریباً کوئی دس بارہ ماہ ہو گئے ہیں اور ان کی آواز کو دبا رکھا ہے اور اس میں جب پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے اس نے بھی رول پلے کیا تو اب یہ تاثر جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ زائل ہو گیا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ کوئی دہشتگردوں کا ٹولہ ہیں دنیا یہ جانتی ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اقوام متحدہ میں کہ ایجنڈے پر یہ ایک مستقل کیس ہے یہ مستقل معاملہ ہے یہ کوئی دہشتگردوں کا معاملہ نہیں ہے جو یو اینو کے ایجنڈے پر ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک پر دہشتگردی کا لیبل لگانے میں کامیاب رہا دیکھیں ہرگیز بھی نہیں نامازی میں کبھی ہندوستان کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کے اوپر دہشتگردی کا لیبل لگانے میں کامیاب رہا نہ مستقبل میں ایسا کبھی ہوگا کشمیریوں کی تحریک ہے کیا وہ چاہتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردار کے مطابق اس پر عمل درامت چاہتے ہیں انڈیا نے تھری سیونٹی ایک کا خاتمہ کر دیا آرٹیکل 35A کا خاتمہ کر دی which is a clear violation of international laws یہ human rights کے law کی violation ہے وہاں پہ بچے بوڑے بزرگ عورتیں سب اس تحریک کا حصہ ہیں اور آج کل جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں وہاں پہ کس طرح سے تمام مواصلاتی نظام کو ختم کر دیا گیا ہے پوری دنیا سے کٹ آف ہیں ان کے پاس کسی قسم کی بنیادی سہولیات نہیں ہے کھانا پینہ دوائیاں سکول کوئی فیسیلٹیز ان کو میسر نہیں ہے پیلٹ گن کے تھو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ جو بھی تحریک ہے جو اگریشن ہے جو بھی وہ جدو جہد کر رہے ہیں سب ایک ہی چیز کے لیے وہ ہے آزادی اور ہمیں اس چیز کو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے بارہا اس کے اوپر انٹرنیشنل پاور جتنی بھی ہے دیگر ممالک نے بھی اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے اس چیز کے اوپر زور دیا ہے کہ دونوں ممالک مل بیٹھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں اور یہاں پر حریت رہنما جو ہمارے یاسین ملک صاحب بھی ہیں سید علی شاگلانی صاحب بھی ہیں اس کے باوجود کہ کئی کئی مہینوں سے کئی کئی سالوں سے وہ نظر بند ہیں اس تحریک کو دبایا نہیں جا سکا یہ اس بات کا مو مولتا ثبوت ہے کہ یہ تحریک ایک انڈیجنس تحریک ہے ایک انڈیپیڈنس تحریک ہے اس کے اندر ایک انڈیوجیالٹی ہے ایک جنون پن ہے اور وہ لوگ اس تحریک کو انڈیان کبھی بھی اس تحریک کو دبا نہیں سکتے ہیں کشمیری آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں کشمیری آزادی حاصل کر کے رہیں گے ہمارے پاس جنیوہ کنونشن 4 کے آرٹیکل 32 کے مطابق کسی اوکیپائی ٹیرٹری کے اندر بھی اس قسم کی ٹیرریزم کی اس قسم کی ٹورچر کی اجازت نہیں ہے جس قسم کا ٹورچر انڈین آرمی کر رہی ہے سات لاکھ فورسز وہاں پہ ڈیپلائی کی گئی ہیں جو کہ پوری دنیا میں کسی بھی اوکیپائی ٹیرٹری کی اندر اتنی زیادہ فورسز آج تک ڈیپلائی نہیں کی گئی ہیں تو ہرگز بھی نہیں آزادی کی تحریک ہے پوری دنیا جانتی ہے اور اس کو کبھی بھی انڈیا دہشتگردی کا لیبل نہیں پہنا سکتا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہندوستان نے بار بار کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک کی اوپر دہشتگردی کا لیبل لگایا جائے لیکن اس کے اندر ناکام رہا لیکن دوسری طرف آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس طریقے سے 2010 سے وہاں پہ پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے آپ نے خواتین کے ساتھ زیادتی کی بات کی وہاں پہ جس طریقے سے ظلم و بربریت کی جاری ہے اس کے باوجود دنیا یہ نہیں سمجھتی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی ریاستی دہشتگردی ہو رہی ہے یہ بھی تو یہ قسم کی اگر دیکھا جائے تو ناکامی ہے دیکھیں اس ناکامی کو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا اس موقع پہ بہت فال کے دار ادا کرتا رہا ہے اس کو آپ نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ جس طرح سے وہ تمام انٹرنیٹ کا نظام تمام مواصلاتی نظام درہم برہم کر دیتے ہیں وہاں پہ کسی قسم کے جنرلس کو ایکسیس نہیں ہوتی جو ٹرو پکچر ہے وہ وہاں کی پہنچائی نہیں جاتی کہ کس قسم کی ظلم و بربریت کی کہانیاں وہاں پہ رقم کی جاری ہیں اگر انٹرنیٹی میڈیا کے سامنے صحیح طریقے سے پہنچائی جائیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی زی ہوش انسان اس چیز کو ڈنائی نہیں کر سکتا کہ ان کا جو دعویٰ ہے یا ان کا جو تحریک ہے یہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ ناجائز ہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پھر جب انٹرنیشنل میڈیا وہاں سے کوریج کرے گا تو پھر جو ریاستی دہشتگردی کا انصار ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا اور جو بارت کا غلیز اور شرمناکچے رہے وہ پوری دنیا کے سامنے پر کام ہو جائے گا میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت حد تک ابھی بھی جو وہ ریاستی دہشتگردی کہتے ہیں اس کا لیبل وہ نہیں پہنا سکیں اس کا لیبل نہیں چڑھا سکیں صحیح آپ کے جواب آگئے اسد محمود صاحب کیا ہے ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک پر دہشتگردی کا لیبل لگانے میں کامیاب رہا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انڈین اوکیپائٹ کشمیر کی جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 کو انہوں نے ختم کیا ابروگیٹ کیا اور پہلے یہ اب ڈسپیوٹڈ تھا اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انہوں نے ایکچولی قبضہ کر لیا اس کے اندر اور یہ یونیٹر نیشن کے ڈیفنٹ آرٹیکلز ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایک سپیسیفک ایریا ہے اس کے اندر ایک سی لاکھ سیزاد کی عبادی ہے کشمیریوں کی اور اگر وہ اپنی جد و جہد وہ شروع کرتے ہیں تو وہ اس کو آپ کسی صورت میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی ٹیرورس ایکٹیوٹیز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے چند مہینوں کے اندر یہ صورتحال مزید اور اوبر کے اکلیات سے سامنے آئے گی اور چاہے جیسا بھی آپ کر لیں آپ کشمیر کا جو مسرح جس طریقے سے سپیشلی پانچ اگست کے بعد جو صحیح معنوں میں لائم لائٹ کے اندر آیا پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے بڑا بہتر طریقے سے اس کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر وہ سامنے لے کر رہے ہیں چاہے یونیٹر نیشن کی بات کرتے ہیں وائی سی کی بات کرتے ہیں یورپین یونین کی بات کرتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے بیچ میں آپ کرونا کی سیچویشن کو آتے ہوئے آپ نے دیکھا پچھلے چار پانچ مہینوں کے اندر دنیا کا فوکس تھوڑا سا ڈائیوٹ ہوئے لیکن نیچری جو کشمیری اس وقت جو اپنی آزادی کی جد و جہود جس طریقے سے لڑ رہے ہیں انہوں نے تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر پہ واقعہ وہ کفن باندھ لیا ہوا ہے اب یہاں پر وہ میں آپ کے تھوڑا سا پچھلے سوال کو بھی کوریلیٹ کروں گا اب جو جذبہ ہمارے کشمیری ان بہن بھائیوں کا ہو سکتا ہے وہ سرٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں افوان طالبان بلکل اسی جذبے کے ساتھ وہ انڈیا اکوپائٹ کشمیر کے اندر آ سکتے ہیں ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں انڈیا کی حد تلوصہ پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو کشمیریوں کی تحریک کی آزادی ہے اس کو بہت سختی کے ساتھ ابھی تک بھی دباتا چلایا ہے وہ دبانے کی کوشش کرے گا انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی ان کی جو منسٹر فارن ایکسٹرنل افیر ہے وہ ان کی کوشش ہوگی اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے مفادات انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو سپورٹ کریں گے دیکھیں بلکل آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی بہت ساری قوتیں ہیں کیونکہ بہت بڑی آبادی ہے بہت بڑا اکلیاسی یہ ملک آتا ہے لیکن اوورال آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنی پولیسیز تو میرے خیال مودی کی جب سے ابھی یہ سیکنڈ ٹام کے لئے الیکٹ ہو کر آیا ہے اور جیسے اس نے انڈیا کو دیوائیڈنٹ رول میں آپ نے دیکھا ہے اور پھر جو بی جے پی کو اور آر ایس ایس والوں کو جس طریقے سے اس نے سپورٹ کرنا شروع کیا بجرنگ دل والے آتے ہیں شیف سینہ والے آتے ہیں تو آپ اٹھ سے کہ یہ ٹھیک ہے بھی ان کی آبادی بہت بڑی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر اکیس کروڑ مسلمان وہاں پر بستے ہیں اچھا اس سے ہٹ کے بھی سکھ وہاں پر ہیں اور سکھوں کے بارے میں میرے خیال آپ سب کو ایک لیاس سے کلیر ہے جس طریقے سے سکھوں کا میسکر کیا گیا سپیشلی آپ طرح چلے جائیں بنگال کی طرف اور وہاں پر میزونا والے ہیں نیکس لائٹ ہیں اس طرح کی اور جو سات ریاستیں وہ ہیں جن کی سردیں بنگلہ دیش کے ساتھ پھر نپال کے ساتھ لگتی ہیں چائنہ کے ساتھ تو وہ ریاستیں وہ ہیں کہ جہاں پر بہت ساری ازادی کی تحریک ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر چل رہی ہیں سو اٹیز نوٹ انلی کہ صرف انڈین اکوپائٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں جو دوسری تحریکیں ہیں تو ان کے لئے پرابلم تو ایک لحاظ سے ہے اور کسی طریقے سے بھی موڈی جو ہے وہ اس کو کوشش کر رہا ہے کہ جی ان کو بزرگ قوت آپ نے کہا کہ برپور کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مقبوزہ کشمیر میں ازادی کی تحریک پر دہشت گردی کا لیبل لگانے میں ناکام رہا ہے بالکل ایسا ہے ایسا ہے دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے 1948 سے یونیٹی نیشن کی سیکیورٹی کانسل کی اوپر جڑا ہے اور وہاں پر جو کشمیریوں کے جو حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر ان کو حق کے استثواب رائی دیا جائے گا جس کے اندر وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے اپنے فیوچر کا کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں سو ایسا ہے جس کے ساتھ ہمیں پاکستان کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ایک بہت ہی بہتر مکمل ہمیں ایک پولیسی کی ضرورت ہے کشمیر کے اوپر جس میں ہم پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلیں اور کسی صورت بھی ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو تنہار نہیں چھوڑ سکتے let it be very clear message to Indian government اس میں بالکل کوئی دور آئی نہیں ہے جی ناظرین آج کا ایکسپرٹس اوپینین آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خابریں آپ تک پہنچتے رہیں